ترال اور پانپور کے جسمانی طور معذور افراد کی جانب سے آج نئی ہینڈی کیپٹ اسوسییشن عمل میں لائی گئی جس میں فردوس احمد بٹ کو چیرمین منتخب کیا گیا جبکہ عبدالگانی گوجر ڈپٹی چیرمین رئیس احمد جنرل سیکیٹری کے علاوہ تنمیر احمد ڈار کو فنانسر کے طور نامزد کیا گیا ہے اسوسییشن کے نئے پریزیڈنٹ فردوس پٹ نے کہا کہ انہوں نے یہ نئی اسوسیشن اس لئے عمل میں لائی ہے تاکہ قصب اترال اور پانپور کے تمام جسمانی طور معذور افراد کو وہ حقوق دلائے جا سکے جس کے وہ مستحق ہیں انہوں نے کہا اس نئی اسوسیشن کو عمل میں لانے کے بعد آج سے یہ اسوسیشن فعل ہوگی اور کام کرنا شروع کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسوسیشن جسمانی طور معذور افراد کے حقوق کی حفاظت اور ترقی میں مددگار ثابت ہوگی اس اسوسیشن کا مقصد یہی رہے گا کہ جو ہماری جسٹک کے اسوسیشن رہی ہے وہ برزیب شڑول کے مطابق ہمارے پار فلائنگ ایریا جو ترال کا ایریا پڑ رہا ہے وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی اور جو ترال کا جو یہ ترال کا تحصیل ہے یہاں آریپل ترال جو ہے وہاں کے بہت جسمانی طور ناکھیز افراد ہے بیوہ ہے کوئی اولڈ ایج ہے اس کو جو بینفیٹس ملنے چاہے تھے اس کو نہیں مل رہے تھے اور نہ کوئی انفارمیشن ان کے پا جا رہی ہے ساتھی ساتھ پاپور کا جو تحصیل ہے ان میں جو ایڈجوئنی ایریاز ہیں پتل ہے سامبور ہے چندار ہے پاپور ہے وین ہے ان علاقوں میں جو بھی ہینڈیکیپڈ کوئی بہن ہو کوئی بھائی ہو ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن نہیں جاتی ہے فلانی جگہ پہ یہ سکیم ہے فلانی جگہ پہ یہ کیمپ لگا ہوا ہے جو ہمارا سب یہ پلواما کا جو ڈسٹک ایسوسیشن تھی تو وہ لوگ ویڈی شڈول کے مطابق اپنے ہی تحصیلوں میں یہ کام چلاتے تھے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم تحصیل لیول پہ دو ڈسٹک ساب ڈسٹک پاپور ساب ڈسٹک ترال یہ ملکے ہم ایک جوائنٹ ایسوسیشن بنائیں گے ہمارا ماتو یہی رہے گا کوئی بیوہ ہو کوئی بزرگ ہو کوئی ہینڈی کیپڈ بہن ہو کوئی ہینڈی کیپڈ بھائی ہو اس کے جو بیسک مسائل ہے اس کے جو روزگار کا مسئلہ ہے کوئی سٹوڈن ہے اس کو سکالرشپ کا مسئلہ ہے کوئی بزلی کا جو بل جو آج برڈن بن چکا ہے ہمارے یہاں فیزیکلی ہینڈی کیپڈ پرسن کو گیارہ سو پچاس روپے پے کرنا پڑتا ہے ان کی طرح ہمیں توجہ دینا ہے کہاں پہ کون سی انجسٹ ہو رہی ہے ہم میں خاص کر یہ وعدہ دیتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ہم اس اسسوسیشن کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہم ہر ایک افسران کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اور ان بائیوں اور بہنوں کو جسٹز لائیں گے یہی میرا نعرہ ہے میرا نام وزیراکتر ہے ہمیں بس یہی پرابلم یہی تھی ہمارے اس سے پہلے بھی اسسوسیشن تھے بہت اچھے تھے ہم سے اچھے تھے وہ بھی لیکن اتنی بات تھی کہ ان کو بہت بڑا بارڈر ہوتا تھا یہ کیوں ٹرال تیسیر ٹرال فامپور انس میں وہ نہیں پہنچ پائی تھا اگر کسی ہینڈی کیپر کا ہاک کو یا کوچھپ ان کو نہیں پہنچ پائی تھا کیوں ان کا یہ دور کا بارڈر زیادہ تھا وہ ان میں نہیں پہنچ پائی تھا اس وجہ سے ہم نے یہ اپنے سوچا کہ ہم اپنا جو اسسوسیشن ہے وہ ہم الگ بنائیں گا بس ہماری بات یہی تھے ہم نے یہ الگ بنانا تھا تو وہ انشاءاللہ ہم نے بنا بھی لیے ہم نے چون بھی لیے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پرگرام ہمارا بیسٹ ہوگا یہ ٹھیک رہ گیا